السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز سامعین و ناظرین میرے بھائی میرے بہنیں سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے دیکھئے آج ایک دوست نے بار بار اسرار کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کی اندر انتقال کر جائے تو اس کے حوالے سے کوئی حدیث پاک ہمیں سنائیں تاکہ استفادہ حاصل ہو جائے دیکھئے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کے ایام میں انتقال کر جائے میرے نبی پاک نے فرمایا کہ جب وہ انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تک اسے ہر دن کا روزے کا ثوابتہ فرمائے گا سبحان اللہ کیسی بڑی پیاری حدیث ہے دیکھئے ماہ رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے اتنا بابرکت مہینہ ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس ماہ رمضان کی اندر اللہ تعالی کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو جہنم سے نجات اتا فرماتا ہے اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جب ماہ رمضان کے اندر کوئی بندہ مر جاتا ہے انتقال ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس نیک مہینے کی سبب سے قیامت تک اس بندے کو روزوں کا ثواب اتا فرمائے گا بھلا کوئی ایسا ماہ رمضان جیسا کوئی مقدس مہینہ لاؤنا دیکھئے جس کے اندر ایسی اہم فضیلت والی راتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اتا فرمائی ہیں میں کوشش کرتا ہوں آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ ہم نے موت تو آنی آنی ہے آپ سمجھتے ہیں جہاں بھی رہیں گے موت آپ کو آئے گی جہاں بھی جائیں موت آئے گی آپ سمجھتے ہیں اور موت موت میں بڑا فرق ہوتا ہے کچھ مومن والی موت ہوتی ہے کچھ کافر والی موت ہوتی ہے لیکن مومن کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار اتا فرمایا ہے مومن کو چاہیے کہ اپنی موت کے حق میں دعا مانگا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان شریف کے اندر موت اتا فرمائے امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بہت بڑی پیاری حدیث ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ